یہ کسی وقت میں امام مسجد تھے تبلیغ کیا کرتے تھے بندے اُتھے ختم ہو گئے اُس کو پیتا ہے اُتھے ہی ختم ہو گئے وہ لڑکے پڑھتے تھے بس انہیں ہمارے کو لائے نشے میں چھوڑتے تھے سڑکیں پر رلدے ہو دے ہیں نہ گھر کا پتہ ہے نہ بچیں کا پتہ ہے لڑکیاں بھی لڑکے اکٹھے رہے ہیں سب سے پہلے کون تھا نشہ کروایا ہے اُس نے اُشیش آئے گا بچے چار ہیں ہمارے دس پندرہ سال دکاری بھوگن اٹھیکے لاہے کار ہو کر زندگی قابدی کو تباہ کر دیتے اپنی زندگی موت دکاری بیدی بٹا ہے بچوں سے ملنے کو دل کرتا ہوگا بے شک کیوں نہیں کر دیتے کہ جت ساکھوں بیٹھے ہوئے سارا کچھ ملتا سی آج مانگتے گزارہ کرتے بٹے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزمان نائی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی یہ اس تک تھی مرسل بزرگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کسی وقت میں امام مسجد تھے تبلیغ کیا کرتے تھے لوگوں کو اور نشے کی ایسی لط لگی کہ آج زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں بھٹک رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیسے یہ نشے پہ لگے اور آج یہ سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں اللہ سے دوری اختیار کی انہوں نے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے لگے اس نشے پہ وہ سی پڑھتے ہیں سکول میں وہ لڑکے نل پڑھتے ہیں جو لڑکے پڑھتے تھے بس انہیں ہمارے کو لائے ہیں نشے میں ہم درسہ بھی چھوڑ دیا ہے سب مسجد سارا کوئی چھوڑ دی تھے سڑکیں پر رول دے وہ دیا ہیں نہ گھر کا پتہ ہے نہ بچیں کا پتہ ہے ہماری زندگی کیسے پتہ نہیں بہاول پور سے آیا ہے بہاول پور سے آیا ہے اساں بڑے دکھی ہے تمہاری میربانی آئے گی نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ نشے پہ ان لڑکوں نے لگایا ہم اس کو بھی چھوڑ کے ادھر آ گیا ہے بہن کیسے گھر جائیے نہ گھر کے آئے گے بہتے بے سوں کوئی چنگی زندگی کوئی رہی سوں ایتھے آ گیا تو زیادی زندگی خراب کر دیا جوان لڑکے تھے جنہوں نے لگایا جوانز ہے لڑکیاں بھی لڑکے کٹھے راندیا سب سے پہلے کون تا نشے کروایا اس نے آپ امام مسجد تھے نماز پڑھاتے تھے آپ کی امامت میں لوگ نماز ادا کرتے تھے ازان دیتے تھے تو آپ ہی نشے پہ لگ گئے یعنی کہ ہم ایسے کہ لڑکے پینے ہیں لڑکیاں ہی پینے ہیں لڑکے پینے ہیں ہمارے سامنے پینے ہیں بیٹھے ہم اسے لڑکے ہیں دوستی ہوئیے بس کیا کرئے تھے ہمارے کورے قرر نے کھوowanie پھراو من پر واواوا بلاواوا اس وجہ کے نے ہمارے کھولایا گیا بندے اُتھے ختم ہو گئے اس کو پیتا ہے اُتھے ہی ختم ہو گئے اُتھے پیمان دے اتنا ایک ضریلہ نشاہ آگا کہ اس ٹیم ختم ہو گیا پی جائے وہ ان کو انتظامیوں کیسے پتا چلا گیا آپ نشاہ کرتے ہیں پتہ نہیں لگ جاتا بان اٹھا تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے گا کتنے بچے ہیں بچے چار ہیں ہمارے تو کتھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگے ہو محاولپور سے ایتھے ہی سیوالہ تو زیادہ لگ گیا زیادہ زندگی خراب کر دیا ہے زندگی ہماری اچھی کوئی کر دے ہو گئے تو ہم دوسرے انسان نے بھی اچھی کرانگے تمہارے کوئی دعا کرانگے اللہ سے کبھی معافی نہیں مانگی بے شکر ضرور مانگ دائیں گے کتنی دیر ہو گیا ہے یعنی کہ یہ نشاہ کرتے ہوئے دس پندرہ سال دکاری بہو گئے چھے سات سال ہمارے کوئی تیار ہو گئے نہیں آئے ہمیں دار بھی نہیں کیا ایسے وجہ کھنے تو خود زندگی تیرے مقامنے تھے ٹھیک ہے اللہ ہے کھار ہو کر زندگی کو آپ دیکھو تباہ کر دیتا ہے میں ختم ہو جاؤں ختم تک رسی ساڑا اللہ بہو ڈیس ٹیم کھٹنی آئے گی برحال زندگی کو روگ لائے گی اپنی زندگی موت دے کریب کی دیوٹا ہے بچوں سے ملنے کو دل کرتا ہوگا بے شک کیوں نہیں کر جائے گی ایک بات سچ بتانا مجھے یہ نشے کے پیسے کہاں سے پورے کرتے ہیں اللہ پورے ہی کرتا ہے کرتے سکتا ہے ایسے کھڑے ایچھے مانگ گیدہ کہ جتاں کر ساکھوں بیٹھے ہوئے سارا خوش ملتا سی آج مانگتے گزارہ کرتے ہیں ناظرین ان بزرگ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی کل تک یہ اللہ کے گھر میں ازانے دیا کرتے تھے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور آج یہ سڑک پر فوٹ پارٹ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے گزار رہے ہیں تو میرے دیکھنے والوں بھی جتنے بھی ناظرین ان سے گزارش آئے اللہ سے پناہ مانگیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ پاک کے ہر حال میں لیکن اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کی کہانی سنکے میں خود بڑا پریشان ہو گیا ہوں اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے لازم یہ بزرگ نشہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انجیو ان کے پاس آئیں اور ان سے یہ جو نشہ کرتے ہیں یہ چھڑوائیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نشہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں تو میں ان کی لوکیشن بھی آپ کو بتا رہا ہوں ان کا علاج کروانا چاہے تو شہدرہ نواز شریف ہسپٹل اس کے بلکل باہر یہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اب نشہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں کیوں بابا جی نشہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں بے شخص نہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان نئی بھٹی کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی